بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سید عبران شیف کتاب کی خدمت میں حاضر ہوں کل جملتان میں جو ایک سیاسی گہمہ گہمی تھی اس کے دو تین پہلو تھے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا تو وہ جو کلولی ویڈیو ہے لاس جو میں نے اس پہ کی تھی وی لاغ اس میں یہ سارے اگر باتیں میں سمیٹھتا یا آپ سے شیئر کرتا تو ظاہر ہے کہ وہ ذرا پھر اس کی دورانیاں بڑھ جانا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس پہ آپ سے لیدہ سے بات کروں اور جو اس جلسے کی یا اس ایکٹیوٹی کی ایک پولیٹیکل ایکٹیوٹی کی خوبصورت باتیں تھی وہ اور جو اس میں اشاروں میں جو خطرات پشیدہ نظر آئے ان پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ کل کا جو دن تھا وہ ہماری بیٹیوں کے ظرف کا دن تھا ظاہر ہے کہ بیٹی کا باپ ہونا بیٹیوں کا باپ ہونا وہ ایک علیدہ سے آپ کو ایک کہہ لیں کہ بیٹیوں کے ساتھ محبت آپ کی طبیعت کے اندر آ جاتی ہے تو یہ وجہت محسوس صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا وجہت محسوس صاحب کسی طارف کے محتاج نہیں پاکستان کے معروف دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف علیل ہوئے تو مریم نواز نے جھنڈا اٹھا لیا بلاول بھٹو کی طبیعت ناساز ہوئی تو آسوا بھٹو میدان میں اتر آئیں کارندے کارندے قوموں میں ہیں کارندے اسے وراست کہتے ہیں یہ گولی پھانسی قید اور جدو جہد کی میراس ہے جسے ہمت کا دعویٰ ہے میدان میں اترے یعنی جو ہمت دکھا سکتا ہے وہ میدان میں اترے تو ایک خوبصورتی تو اس میں یہ تھی کل کے جلسے میں کہ یہ جلسہ جو تھا پیوز پارٹی کا یوم تاسیس کا ایک جلسہ تھا اور اس کو کنورٹ کر دیا گیا تھا پی ڈی ایم کو ایک پریٹ فارم دے دیا گیا اور خوبصورتی دیکھئے یہ پاکستان میں جمہوری جدو جہد کی خوبصورتی اس کو بہت سے لوگ بہت سی وہی جو وہ کرندے قسم کے لوگ ہیں بقول وجات محسوس صاحب کے وہ اس کو اور عجیب و غریب قسم کے نام دیتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ جی کہ یہ چور فسے ہوئے ہیں بائی جان چور اگر فسے ہوئے ہیں تو آپ ان کی چوری برامد کر لیں اگر آپ کے پاس پوری ریاست کا انتظام و انسرام اختیار اقتدار ہونے کے باوجود آپ کوئی چوری برامد نہیں کر سکتے تو پھر وہ چور نہیں ہیں یار اور دوسری بات یہ کہ جن کو آپ نے دعویٰ کیا تھا آپ کے ہم ان کی چوری پکڑیں گے یہ مافیاز کے خلاف آپ تو ان کی چوری نہیں پکڑ سکے بلکہ آپ کے خود وہ کتی چورانہ رہ لی ہوئی ہے جس کو ہم پنجابی بیوکے کہتے ہیں تو وہ چینی والا مافیا وہ یہ جو فارماسٹیکل مافیا عدویات کی قیمتیں جس طرح کر کے بڑی اور مطلب کہ بے پناہ ظلم کہ زندگی بچانے والی عدویات جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں جن میں ایک انجیسیڈ ایک گولی ہے ایک ٹیبلٹ ہے میں اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں وہ پچھلے کوئی چار ماہ سے مارکیٹ سے غائب ہے سستی ترین میڈیسن اور غائب اس لیے ہے کہ اس کی قیمت بڑھانی ہے اور بڑے بڑے پیٹوں اللہ نے مال کمایا ہے یہ جو میڈیسن کی قیمتیں بڑی ہیں برحال وہ چوری نہیں آپ سے پکڑی گئی تو آپ نے یہ کیا چوری پکڑنی ہے یا مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ نواز شریف اور جو زرداری صاحب یا بٹو فیملی ہے اس کی اگر اتنا کرپشن کا شعور ہے ہو سکتا ہے یہ کرپٹ ہوں ممکن ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہو کسی کی قسم نہیں دی جا سکتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی جو ہے نا اس چطرنج کا جو شاتر ہے جو کھلاڑی ہے جو بسات بچھاتا ہے جو مورس جاتا ہے جو اپنی چالنج جلتا ہے وہی ان کی چوری پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ چور ہوگا تو کانا رہے گا نا تو وہ آپ کا تابدار رہے گا جس طرح وہ تابدار آپ کے ہر جگہ پہ ہیں پائے جاتے ہیں برحال یہ ایک علیدہ بحث ہے تو یہ معاملہ جو تھا یہ چوروں چوروں کا کٹ نہیں ہے یہ ایک پولیٹیکل پروسس ہے اور پولیٹیکل پروسس کی خوبصورتی یہ ہے کہ کل تک نواز شریف جو آج عمران خان جس کی جگہ لے چکے ہیں کل تک نواز شریف اس جگہ پہ تھے جن پر الزام تھا کہ وہ جنرل زیاء اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جنرل غلام جنرل نی کے بلائے ہوئے ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے ان پر الزامات تھے وہ ان کی بیٹی آج کھڑی ہوکے جو ہے پی برس پارٹی کے یوم تاسیز پہ جس کو نون لیگ والے کہتے تھے کہ جناب یہ غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے انہوں نے سبق سیکھا ہے انہوں نے وقت کے جبر سے سبق سیکھا ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے ہمیں جو کہلیں آپ کے یعنی جو محترمہ فاطمہ جناہ کے پیروکار ہیں کیونکہ قائد عظم کے بعد محترمہ فاطمہ جناہ وہ تھیں جنہوں نے ٹرو ڈیموکریسی کے لیے اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنائے گیا تھا اس کے لیے علم بلند کیا اور پھر وہ غداری سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے انہوں نے اور ذاتی کردار کے اوپر جو ان کے کیچڑ چھلا گیا ہر چیز انہوں نے برداشت کی تو یہ لائن کے اس طرف جو ہیں وہ ہیں وہ جو فاطمہ جناہ کے مخالفین تھے تب اور آج بھی اور لائن کے اس طرف وہ ہیں جو فاطمہ جناہ اور جو ٹرو ڈیموکریٹک تھوٹس ہیں ان کو لے کے چرنے کہ یہ ملک جو ہے یہ عوام کا ہے سیدھی سی بات ہے اور عوام نے یہ ملک چلانا ہے اور ظاہر ہے کس طرح چلانا ہے کہ آپ تیری نہ چلانا اپنے منتخب ایک طریقہ ایکار ہے اور وہ ہے کہ اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے ان کے ذریعے یہ ملک چلانا ہے تو یہ خوبصورتی تھی ایک آج کے جلسے کی کہ جو پیپس پارٹی غدار تھی کسی دور میں آج اس کے یوم تحسیز پر کھڑے ہو کے اس کی سب سے بڑی مخالف جماعت جو تھی اس کو مبارک دے رہی تھی اور اس ایک جمہوری جد و جد میں شامل دوسری بات اس کی جو خوبصورتی وہ یہ تھی کہ مریم جو ہیں انہوں نے نہ صرف پیپس پارٹی کو مبارک بات دی بلکہ بھٹو کی پھانسی کا بھی ذکر کیا اور نہ صرف بھٹو کی پھانسی کا ذکر کیا بلکہ جو ہیں اکبر بھکٹی صاحب ان کا بھی ذکر کیا اور پھر لوگوں سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ظلم جو ہے یہ سب کچھ جو ہوتا ہے پھانسیاں لگنا اور غداریوں کے میڈل ملنا یہ صرف آپ کے منتخب نمائنٹوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے انہوں نے بڑا ایک جناب وہ آسم سلیم باجوا صاحب کی بھی بات کی اور جنرل پریزم شرف کی بھی بات کی انہوں نے کہہ جی کہ کوئی عدالت ان کو پکڑ کے لا سکتی ہے کوئی عدالت آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ پریزم شرف صاحب کو واپس لے کے آئیں خیال یہ تھا کہ شاید جو ہے پی ڈی ایم کی یعنی قیادت جو ہے وہ شاید مائلڈ ہوگی تھوڑی سی لیکن اس میں اس کے روئیوں میں شدت آ رہی ہے اور یہ جو خطاب میں نے آپ کو بتائے اور پھر مولانا فضل و رحمان نے جس طرح کر کے باتیں کی اور اشاروں میں بلکہ کھلے واشگاف کھلے اشاروں میں جو تھی یعنی کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں گئے کس کا ذکر ہو رہا تھا ماں سوائے ایک کریکٹر کے ایک مبینہ طور پر ایک گاڈ فادر کا انہوں نے ذکر کیا ہے عمران خان کے کا کہ اس کے گھر کے تواف کرتے ہیں باقی سارے جو اشارے اور جو مطلب علامتیں جن کا اظہار کیا گیا وہ بڑا خوفناک ہے اور وہ اس بات کی دلیل ہے یا اس پر دلالت کرتا ہے کہ پہنے نہ نہ رکنا رکنا کوئی نہیں انہوں نے باز نہیں آنا اور یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ پورے جس کو کہتے ہیں کہ آخری جنگ لڑنے کے لیے بھی یہ کسی وہ کہتے ہیں کہ کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے ان کا موڈ اس طرح کا لگ رہا ہے تو اس جلسے سے یا جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اپوزیشن کی دعا صرف یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک جو ہے وہ خیر نکالے اور پھر آج ایک اور چھوٹی سی آخر میں میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ کسی نے جو کہہ لیں کہ عمران خان کے یا مولانا فضل الرحمن کے جو سپورٹر ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر شیئر کی کہ ایک طرف نوازشف کی بیٹی تھی ایک طرف بینظیر بھٹو کی بیٹی تھی اور درمیان میں یہ وہ شخص ہے مولانا فضل الرحمن کی تصویر لگا کے کہ جو کہتا تھا کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے تو یہ پروپاگنڈا ہے مولانا فضل الرحمن نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی اور یہ فتوہ جو تھا یہ بادسہی مسجد کے خطیب ہوا کرتے تھے مولانا عبدالقادر آزاد میں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید یہ بلکہ یقیناً ان نام کوئی میں آگے پیچھے کر سکتا ہوں بلکہ یہی نام ہے انہوں نے یہ فتوہ دیا تھا اور جن کے کہنے پہ دیا تھا وہ آج اس جلسے میں شریکتے ہیں یعنی نون لگ والے اور اس سے پہلے یہ فتوہ جو تھا یہ محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر بھی لگا لیکن ان کے ساتھ بھی مفتی محمود اور ان کے اس طرح کے جو اکابرین تھے جو مذہبی رہنما تھے مذہبی جماعتوں کے جو قائدین تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے تو یہ ایک پرپاگنڈا ہے اس پر آکان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان میں چیزیں سیاسی طور پر حرام اور حلال جو ہیں وہ ایک خاص اشارے کے اوپر ہی ہوتی ہیں اس پر اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک اور پرپاگنڈے کا جواب دیا جو محترمہ فردوس عاشق وان صحبہ کے موں سے بھی نکلا کہ جی وہ دادی کے جنازے پر نہیں آئے وہ کہتی ہیں مریم نے اس کا جواب دیا کہ جناب کہ وہ کسی مجبوری سے ہیں وہاں پہ وہاں پہ کرکٹ کسی کاؤنٹی میں کرکٹ نہیں کھیر رہے یعنی نواز شریف اگر اپنی والدہ کو دفنانے نہیں آئے تو یہ ایک ریاستی جبر سے انہوں نے اس کو تعبیر کیا ہے اور جو اشارہ کیا ہے کرکٹ کاؤنٹی نہیں کھیر رہے تھے وہ غالباً عمران خان کو انہوں نے تنس کیا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو تھے وہ اپنی والدہ کے انتقال پر پاکستان میں موجود نہیں تھے تو برحال سیاست ہے اور سیاست میں اس طرح کی الزام ترازیاں دشنام ترازیاں سارا کچھ چلتی ہیں لیکن ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم فرق کر کے جئیں اور فرق کر کے چلیں اور انفرمیشن جو ٹھیک انفرمیشن ہے اس پر غور کریں اور جو ہے پاپگنڈا اس سے ذرا اتراز برتنا چاہیے آنے والے دن جو ہیں دعا یہ کریں کہ پاکستان کی اللہ تعالی خیر رکھے اور کوئی گڑبٹ نہ ہو کوئی دھنگا موشتی خون خرابہ اللہ تعالی پاکستان کو اس سے محفوظ رکھے فیل وقت تنہیں بہت بہت شکریہ